میرے پانک نبی کی دل کے اندر محبت رکھنے والا اپنی ماں کا خدمت غزار حضرت خاجہ اوائس کرنی رضی اللہ تعالیٰ نو وہ شخصیات آئیں کہ میرے پانک نبی مدینہ تو رسول دی سرزمین پر جب کھڑے ہوتے اس وقت کہتے تھے کہ آج مجھے یمن سے محبت کی خوشبہ آ رہی ہے یمن سے محبت کی خوشبہ آ رہی ہے حضرت خاجہ اوائس کرنی نے اعتباس کیا اے میری پیاری امی جان مجھے اجازت ہو میں حضور کا دیدار کر کے آتا ہوں آپ کی والدہ سہبہ نے کہاں بیٹا میں بہت بیمار لیتی ہوں میری دیل بال کون کرے گا بیٹا مہربانی فرما تو وہاں پر نہیں جا آخر کار اسرار کرتے کرتے ایک دن ماں مان گئی کہاں بیٹا اگر ٹھیک ہے تو پیتا ہے تو چلا جا لیکن میری ایک شرطہ ہے اگر جب مدینہ پانک کے اندر جانا میرا پاک نبی اپنے حجرے کے اندر گھر کے اندر ہوں تو وہاں پر سیارت کر کے واپس آ جانا اگر وہاں نہ ہوں تو پھر مسجد نبوی میں نہ جانا اگر مسجد میں جانا تو گھر نہ جانا گھر جانا تو مسجد میں نہ جانا اب حضرت خاجہ اوائس کرنی میرے نبی کی محبت دن میں لے کر مدینہ کی دھرپی پر پہنکتے ہیں اب جب مدینہ کی دھرپی پر گئے وہاں پر جا کر گھر کا دروازہ کھٹ گایا اندر سے آواز ہی کون کہا میں اوائسی یمن سے آیا ہوا ہوں کرن سے آیا ہوا ہوں حضور کا غلام ہوں حضور کی زیارت کے لیے آیا ہوں اب اندر سے آواز ہی فرمایا کہ میرا نبی تو مسجد شریف کے اندر موجود ہیں حجہ اوائس کرنی کی تھاڑ نکل گئی ہے آقوہ میں سے آنسوں ساری ہائیں کہا کہ اتنی نتت کے بعد میں اتصال دراز سفر کر گیایا لیکن آج حضور کے دھیدار کے لیے آیا تھا لیکن وہ دھیدار بھی نصیب نہ ہوا اگر میری ماں کا حکم ہے کہ اگر گھر جانا تو مسجد نہ جانا اگر مسجد جانا تو گھر نہ جانا اب حضرت خاجہ اوائس کرنے آپ ادھر سے ہو کر پاپس آتے ہائیں روتے ہوئے پاپس آئے پیغام دے کر آئے کہ آپ یہ پیغام دے کر آئے کہ جب میرا نبی آ جائے ان کو کہہ دینا کہ ایک آپ کا غلام آیا تھا اگر میری ماں کا حکم ہوتا میں ضرور مسجد میں آتا آپ کی زیارت کرتا لیکن میری ماں کا حکم نہیں تھا اس لیے میں وہاں نہیں آسکتا آقا کی بارگاہ میں میرے سلام پیش کرنا جب حضرت خاجہ اوائس کرنے واپس آگئے اتنی دیر کے اندر میرے پانک نبی تشریف فرما ہوئے جب حضور دھر کے اندر آئے حضرت عماشت و صدیقہ رسل اللہ تعالیٰ نا آپ نے فرمایا کہ آقا ایک آپ کا غلام آیا تھا اور وہ آپ کے بارے میں پوچھا سلام عرض کے کر کے گیا میرے پاک نبی نے فرمایا ہاں شاہ تمہیں معلومہ ہے وہ کون تھا وہ میرا اوائس آیا تھا میرا اوائس آیا تھا جو کرم کی دھرکی سے ہو کر چلتے چلتے یہاں پر آیا تھا کہا آقا وہ پیغام دے کے گیا اگر میری ماں کا حکم ہوتا تو میں مسجد میں ضرور آتا آپ کا دیدار کرتا اب سنو جنا میرے نبی کے غلامو خادہ اوائس کرمی نے سہتی طور پر میرے نبی کا دیدار نہیں کیا میرے نبی نے اوائس کو نہیں دیکھا اوائس نے حضور کو نہیں دیکھا لیکن اب سنو اگلا جملہ دینے لگا ہوں تبچھو سے سمان کرمائے میرے پاک نبی نے حضرت عمر کو بولایا حضرت علی کو بولایا فرمایا اے عمر اے علی ایسا کرو میں نبی کا چپا لے کر جاؤ اور جا کر یمن کی دھرتی کے اوپر ایک میرا عاشق رہتا ہے اس کو توفہ دے کے آؤ اس کو توفہ دے کے آؤ اور کہتے نا تو میری امت کے لیے دعا کر یہ چپا بینک ہے میری امت کے لیے دعا کر اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی حضرت علی و نبتزہ آپ نے فرمایا آقا ہم نے اس کو نہیں دیکھا اس نے ہمیں نہیں دیکھا کیسے پتا چلے گا کیا نیشانی ہوگی میرے نبی نے فرمایا جنگلوں کے اندر بیٹا ہوگا پھٹا پرانا دی بھاس ہوگا چھوٹے چھوٹے پچھے اس کو پتھر ماریں گے لیکن ان کو وہ کچھ نہیں کہے گا بس ان کو یہ کہے گا اے بچوں چھوٹے چھوٹے کنکریا پتھر مارو تاکہ اس کے مارنے سے میرا وسو نہیں ٹوٹے گا اب وہ ایک دیوانہ جنگلوں کے اندر عبادت کر رہا ہوگا حضرت سیدنا فروع اعظم حضرت سیدنا علی و مرتضی شر خوزا اب یہ دونوں صحابی جب جاتے آئیں کرم کی دھرکے کے اوپر یمن کی دھرکے کے اوپر وہاں پر جا کر پوچھا کہ فلان شخص یہاں پر رہتا ہے اویس نامہ ہے انہوں نے کہا آج تک ہم نے نہیں دیکھا ہاں ایک ایسا دیوانہ ہے وہ چنگلوں کے اندر ہوتا ہے بچے اس کو پتھر مارتے ہیں لیکن وہ بچوں کو کہتا ہے بچوں چھوٹے چھوٹے پتھر مارو کتنی بڑے پتھر مارتے ہو خون نکلتا ہے وہ سن پوٹ جاتا ہے اب حضرت خاجہ اوائس کرنی کے پانچ جب یہ دونوں صحابہ پہنچے میرے نبی کے غلاموں اب وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے اللہ کی عبادت کر رہا ہے جب سلام پھیرا انہوں نے جواب دیا حضرت خاجہ اوائس کرنی نے ایک دوسرے کو سلام ہو جواب ہو گیا حضرت عمر حضرت علی المرتضی انہوں نے جب جبہ پیش کیا حضور نے سلام پھیدا حضور نے یہ جبہ مبارک بھی پھیدا ہے یہ پہن کر حضور کی امت کے لیے دعا فرما دیں حضور کی امت کے لیے دعا فرما دیں حضرت خاجہ اوائس کرنے اب حضرت خاجہ اوائس کرنے آپ نے فرمایا کھین کہا ہے اے عمر اے علی تم ہر وقت میرے نبی کے پانچ رہتے ہو یہ تو بتاؤ میرے پانچ نبی کے جس مبارک اور صفیت وال کتنی ہیں کہا یہ تو بتاؤ حضور کے جس مبارک پر صفیت وال کتنا ہیں تم تو ہر وقت حضور کا دیدار کرتے ہو نا اب حضرت عمر حضرت علی المرتضی انہوں نے کہا کہ ہم تو ہر وقت حضور کا بھیدار کرتے ہیں لیکن کبھی ہم نے یہ تو توجہ نہیں کہ حضور کے جس مبارک پر صفیت وال کتنا ہیں حضرت خاجہ اوائس کرنے سے پوچھا سونا آپ ہی بتا دیں کہ کتنا بال مبارک صفیت ہیں حضرت خاجہ اوائس کرنے نے جواب دیا میرے نبی کے جس مبارک کے اوپر صفیت وال چودہ ہیں صفیت وال چودہ ہیں حضرت خاجہ اوائس کرنے نے جب یہ جواب دیا حضرت عمر سے عرض کرتے ہیں اوائس یہ تو بتا تُو نے حضور کو نہیں دیکھا حضور نے آپ کو نہیں دیکھا لیکن پھر بھی تو نشانیاں بھی بتا رہا ہے آگر کس طرح تُو نے حضور کو دیکھا کہا تم تو دیکھتے ہو سر کی آنکھوں کے ساتھ میرے نبی کو میں نے تو دیکھا ہے دل کی آنکھوں کے ساتھ میں نے جو حضور کا دیدار کیا ہے وہ دل کی آنکھوں کے ساتھ دیدار کیا اب سنو سلام حضرت خاجہ اوائس کرنے نے میرے نبی کے جب مبارک کو سینے سے لگایا سامنے تھا کر آنکھوں دو رکھا اپنا معافل آنکھ پڑھ کر جب سر مبارک سجدے کے اندر تھا امت کے لئے دعائیں مانگ رہے ہیں اتنا امت کے لئے دعائیں مانگئے اللہ اس وقت تک میں یہ جبہ نہیں پہنوں گا جب طلق میرے نبی کی ساری امت کی بخشش نہ فرما دے امان سے بتا خاجہ اوائس کرنے جنہوں نے ایک ماں کی دعا کا صدقہ ہے اتنا رتبر مقام بلا آئے ایک ماں کی دعا کا صدقہ ہے اتنا مقام بل رہا ہے خاجہ اوائس کرنے نے اتنا دعا مانگی اللہ نے فرمایا آپ کی دعا کے صدقے ہم نے کچھ امت کو بخش دیا پھر فرمایا کچھ اور امت کو بخش دیا اتنا کہ آپ نے بہت ساری امت بخشوا دی حضرت عمر حضرت علی جن مرتضاء نے جب جواب کہا کہ اوائس ہمیں اجازت ہو ہم نے واپس جانا ہے اور حضرت خاجہ اوائس کرنی آپ کو فرمایا گیا سونا محرفانی فرماؤ ہماری آنکھوں کے سامنے جبہ مبارک پہنو حضرت خاجہ اوائس کرنی آپ نے فرمایا اگر توئی دیر کے لیے آپ میرے ساتھ بات نہ کرتے میں ساری نبی کی امت بخشوا لیتا حضور کی ساری امت بخشوا لیتا تو جب خاجہ اوائس کرنی نے حضور کا جبہ مبارک پہنا پھر حضور کی امت کے لیے پھر بھی دعائیں مانگیں بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج اکثر نوجوان ہیں جو والے دین کے شدمتیں نہیں کرتے میرے نبی کے غلاموں آج میرا میسل ہے اس ملاد میں کم مزکم ملاد منانے کا مقصد بھی تب پورا ہوتا ہے جب کوئی بات بھی عمل کر کے جاؤ گے یوں نہیں ہوتا بندہ آیا ملا سنا ادھر سے سنا ادھر سے نکال دیا اسے نہیں کرنا چاہیے